اسلام علیکم پی آئی ڈی ایجی کے ڈیجیٹل سے میں ہوں تصوف میر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر وزیراعظم آزاد کشمیر چودری انوار الحق نے کہا ہے کہ ریاست کی عوام کو جو آئینی نظام ہمارے عباؤ اجداد نے دیا ہے اسے ہم سب نے مل کر مضبوط بنانے کیلئے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے وزیراعظم آزاد کشمیر چودری انوار الحق نے آزاد کشمیر سے آئے ہوئے چیئرمن ڈسٹری کاؤنسلر اور میئرز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی اس نظام کو کمزور کرنے کی اجازت نہیں دیں گے حکومت بلدیاتی اداروں کو فنڈز مہیا کرے گی آئین کے تحت آزاد کشمیر کے عوام کی ہر سطح پر بات کروں گا انہوں نے کہا کہ وزراء چیئرمن ڈسٹری کاؤنسل اور میئرز پر مشتمل کمیٹی تشکیل دیں جو اداروں کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے فنڈز کی تقسیم کو یقینی بنائے وزیراعظم آزاد کشمیر چودری انوار الحق نے کہا کہ سیاسی روئیوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہم نے مل کر اس نظام کو مضبوط بناتے ہوئے صحیح سمت کی جانب لے کر جانا ہے انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی عوام کے حقوق کے لیے ہر سطح پر بات کروں گا انہوں نے تمام ڈویشنل اور زلی انتظامیوں کو ہدایت کی کہ جو چیئرمن ڈسٹری کاؤنسل اور میئرز کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا وہ نہیں رہے گا چیئرمن ڈسٹری کاؤنسلرز نے وزیراعظم آزاد کشمیر کے آزاد کشمیر کی عوام کے لیے وفاقی سطح پر جاندار موقف اختیار کرنے پر خراج تحسین پیش کیا چیف جسٹس آزاد جمہو کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے کہا ہے کہ کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ مضبوط رشتہ ہے آزاد کشمیر میں سیاحت کے شعبے میں وسیع پوٹینشل موجود ہے چیف جسٹس آزاد جمہو کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے پوسٹ گریجویٹ کالیج مزفراباد میں محمد یعقوب نظامی کی کتاب دیکھ میرا کشمیر کی تقریب رونمائی سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر ایک پر امن خطہ ہے جس کا کریڈٹ افواج پاکستان کو بھی جاتا ہے ہر کامیاب آدمی کے پیچھے آسازہ کی انتق محنت ہوتی ہے وسازہ کا احترام کامیابی کی واحد سیڑی ہے انہوں نے کہا کہ یعقوب نظامی نے اپنی کتاب میں آزاد کشمیر کے سیاحتی مقامات ثقافت اور تاریخ کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے آزاد کشمیر میں سیاحت کے شعبے میں ترقی کے بے پناہ مواقع موجود ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سب کا فرض ہے کہ ریاست کی بہتری کے لیے جو ممکن ہو سکے وہ کیا جائے گا سیاسی جماعتوں کی ریجسٹریشن کا جائزہ لینے کے لیے چیف الیکشن کمیشنر جسٹس ریٹائیڈ عبدالرشید صلحریہ کی زیر صدارت اہم اجلاس اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں کی ریجسٹریشن کے لیے جمع کروایا گیا ریکارڈ کا جائزہ آزاد جمہو کشمیر ہائے کورٹ نے فیصلے میں نشان دہی کردہ خامیوں کے تناظر میں لیا ہائے کورٹ آزاد جمہو کشمیر کے فیصلے کے روشنی میں الیکشن کمیشن کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام ایسی سیاسی جماعتیں جن کی جانب سے مطلوبہ ریجسٹریشن فیز داخل ہے اور ایک ہزار عراقین کے چناختی کارڈ شامل ہیں کو ہائے کورٹ کے فیصلے کے مطابق نوٹسز جاری کیے جائیں ان چرائد کو پورا کرنا قانونن لازم ہے اس تناظر میں فیصلہ کیا گیا کہ اندر تیس ایام ایسی تمام خامیوں کو دور کرتے ہوئے اپنی مکمل دستاویزات الیکشن کمیشن کے پاس جمع کروائیں آئین کے مطابق صرف باشندہ ریاست جمہو کشمیر کی درخواست پر ہی آزاد کشمیر میں کوئی سیاسی جماعت ریجسٹرڈ ہو سکتی ہے ایسی سیاسی جماعت جو کہ پاکستان میں ریجسٹرڈ ہے کہ آزاد کشمیر کی شاہ کی ریجسٹریشن کے لیے اس جماعت کی آئین کا آزاد جمہو کشمیر کی خصوصی حیثیت سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے جلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آزاد جمہو کشمیر الیکشنز ایکٹر رولز کے مطابق نمائدگان کو صرف انتخابات کے ذریعے ہی مقرر کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے کمیلٹی الیکشن کمیشنر عام انتخابات کی زیرے سر پرستی بھی قائم کی گئی ہے ایکسٹینشن سروسز مینجمنٹ اکیڈمی اسما میں چوتھے ڈپلومہ ایوارڈنگ پروگرام کا انعقاد فارغ التحصیل 250 طلبہ کو ڈپلومے دیئے گئے سیکرٹری زراعت اور اسما سردار جاوید ایوب تقریب کے میمانے خصوصی تھے جبکہ ڈی جی اسما گلزار حسین نے تقریب کی صدارت کی سردار جاوید ایوب نے نمائع کارکردگی دکھانے والے طلبہ کو تعریفی سرٹیفیکیٹس دیئے جبکہ ڈیریکٹر جنرل اسما سردار گلزار حسین ڈیریکٹر جنرل لائف سٹوک خواجہ شفکہ ڈیریکٹر جنرل آپاشی خواجہ اجاز ڈیریکٹر اطلاع محمد بشیر مرزا ڈیریکٹر آپاشی بشارہ دورانی ڈیریکٹر زراعت آمنہ رفی پرنسپر ڈگری کالج گریڈو بٹا اور دکھر نے فارغ التحصیل طلبہ کو ڈپلومے دی اور حوصلہ فسائی کی مہمانے خصوصی سیکرٹری اسما سردار جاوہی دیوب نے کہا کہ موجودہ چیلنجز بالخصوص فوڈ سیکیورٹی اور کلائمٹ چینج کے صدبابت کی اشد ضرورت ہے اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ انسانی وسائل کو ترقی دی جائے پڑھی لکھی قوم کسی بھی ملک کا سب سے بڑا دفاعی حسار ہوتی ہے زمین جب غیر آباد ہو تو قدرت کے توازن میں بگاڑ پیدا ہوگا انہوں نے کہا کہ اگر معاشر غزائی اعتبار سے آگے بڑھنا ہے تو محنت کرنا ہوگی انہوں نے کہا کہ اسما سے فارغ التحصیل طلبہ کو کورس مکمل کرنے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں ڈی جی اسما گلزار حسین نے کہا کہ اسما کی فکلیٹی کم ہونے کی باوجود کارکردگی مثالی رہی ہے ادارے نے 2018 میں یونیورسٹی کی پہلی دس پوزیشنز حاصل کی اور ہر سال اس ادارے کے طلبہ پوزیشن لیتے ہیں اسما میں ڈسٹنس لرننگ کا سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہیں صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودری محمد یاسین نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک بحال رکھنے سے سپریم کورٹ کا وقار بلند پارلیمان کا حق قانون سازی کا اختیار تسلیم کیا گیا صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودری محمد یاسین نے عوامی وفوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ فل کورٹ کی فیصلے سے آئین اور جمہوریت کی فتح ہوئی ہے سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو بحال رکھنے کی فیصلے کے ملک جمہوریت اور عدل انصاف کے حوالے سے بہترین اثرات مرتب ہوں گے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی فیصلے سے پارلیمان کی بالدستی قائم ہوئی ہے اب پارلیمان کو عوامی فلاح و بیبوت کے لیے قانون سازی میں آسانی ہوگی پی آئی ڈی اے جے کے ڈیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے اجازت دیجئے اللہ نگے پان